گائز میں اس وقت موجود ہوں سعودیہ عربیہ مدینہ میں اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے گوئے کی زیارت کروا ہوں گا جس کے پانی سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا یہاں پر اب میں آپ کو ذرا میپ میں بتا دیتا ہوں کہ مدینہ میں یہ جو گوہیں کس لوکیشن پر ہیں اس سائٹ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عبد المحسن ابن عبدالعزیز روڈ یہاں پر یہ روڈ ہے اور یہاں پر اس کے قریب جو روڈ ہے اس کوئے کے یہاں پر ہے یہ کوئاں علی ابن عبی طالب روڈ ٹھیک ہو گیا اور اس سائٹ پر یہ جو درخت والی جگہ ہے یہاں پر اس کے قریب ہی یہ واقعی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا پاک جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تین سو پودے لگائے تھے اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ صبح میری ایک ایسے کوئے پہ ہوئی ہے جو کہ جنت کا کوئاں ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ یہاں پر اس کوئے پر تشریف لائے اس کوئے پر تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے کے اندر اپنا لواب اور شہد انڈیلا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق اسی کوئے سے ساٹھ ڈول پانی لے کر آیا گیا تھا مسجد نوی کے پاس تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جا سکے سعودی حکومت نے اب ایک پائپ لگا دیا ہے اس کوئے میں اور موٹر کے ذریعے اس کا پانی جو ہے یہاں پاس کی ٹینکی میں جمع ہوتا رہتا ہے اور جو بھی زیارت کرنے کے لیے اس کوئے کی آتا ہے تو وہ نلکوں سے اسی کوئے کا پانی پیتا ہے اور ساتھ میں ہی یہاں پر ایک علیہ دا جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر وضو کیا جاتا ہے وضو کے لیے بھی یہی پانی جو ہے استعمال لوگ کرتے ہیں جہاں پر یہ نلکے لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک فیلٹر بھی لگا ہو ہے جو پانی کو تھنڈا بھی کرتا ہے اور پانی کو کلین بھی کرتا ہے یہ جو کنوہ ہے یہ جنت کا کنوہ ہے اس کنوہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پانی پیا تھا یہاں پر بہت ہی اچھا سسٹم جو ہے وہ بنایا گیا ہے پانی کے لیے کہ جو لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں وہ پانی پی بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھر کر اپنے ساتھ لے جا بھی سکتے ہیں اس کنوہ کے باہر اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کو بالکل سیدھ میں سامنے مسجد ہے کوبہ نظر آئے گی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کنوہ کہاں واقع ہے یعنی کہ کیا لوکیشن ہے مدینہ میں اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر ایک اور نشانی بھی دے دیتا ہوں اس کے ساتھ مداری سے شاوی سکول ہے اور بالکل اس کے ساتھ ہی یہ کنوہ واقع ہے اس کنوہ کا نام ہے بہر غرز اس کا مطلب ہوتا ہے زمین میں گارنا اور یہ جو سامنے آپ کو ایرو کے نشان والی جگہ باغ نظر آ رہا ہے جہاں یہ درخت ہیں یہاں پر باغ ہے حضرت سرمان فارسی رضی اللہ عنو کا اسی باغ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو پودے یہاں پر اپنے ہاتھوں سے لگائی تھے اس باغ میں اسی باغ کی نسبت سے اس کنوہ کا نام بھی بہر غرز ہے یعنی کہ گارنا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں موسیقی